ناظرین ہماری ویڈیوز کو شروع سے آخر تک مکمل دیکھیں تاکہ آپ کی قیمتی آرہ سے رہنمائی حاصل ہو سکے شکریہ دوستو ویسے تو وطن عزیز میں مختلف رنگ و نسل کے خوبصورت پرندے پائے جاتے ہیں لیکن اس وقت میں بات کر رہا ہوں مینہ کی جسے علاقائی زبان میں لالی کہا جاتا ہے جس کی چند اقسام پاکستان میں بھی پائے جاتی ہیں ان میں کچھ اقسام کی مینہیں اس طرح ہمارے ماحول میں رچ بس گئی ہیں کہ ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہ جنگلی پرندے ہیں تو ہماری ویڈیو کے ساتھ آخر تک جڑے رہیے گا تاکہ ان مینہوں کی مختلف اقسام کے بارے میں آپ جان سکیں نمبر ایک عام مینہ یا کامن مینہ نمبر دو سرخ مینہ یا بینک مینہ نمبر تین جنگلی مینہ نمبر چار چت کبری مینہ نمبر پانچ عام کلیر یا کامن سٹارلنگ مینہ نمبر چے سرخ مینہ یا برہمنی مینہ نمبر ساتھ سرمائی ساروالی مینہ یا گری ہیڈڈ مینہ نمبر آٹھ سپارٹ ونگ سٹارلنگ نمبر نو گلابی مینہ یا روزی سٹارلنگ مینہ نمبر دس دورین مینہ جسے پرپل بیک سٹارلنگ مینہ بھی کہا جاتا ہے نمبر ایک عام مینہ یا کامن مینہ اس کا تعلق پرندوں کی فیملی سٹرنیڈی سے ہے جس میں مینہوں کی بہت سی اقسام پائی جاتی ہیں عام مینہ کو پاکستان کے کئی دوسرے علاقوں میں لالی بھی کہا جاتا ہے یہ پاکستان میں عام دیکھا جانے والا پرندہ ہے جس کو کچھ لوگ گھروں میں بھی پالتے ہیں کیونکہ یہ کچھ انسانی آوازوں کی نکلیں بھی اتار سکتی ہیں اس کا رنگ سرخی مائل بھورا جبکہ اڑنے والے پر اور سر کالے رنگ کا ہوتا ہے اس کی نمائیں خصوصیت اس کی پیلے رنگ کی آنکھیں ہیں یہ مینہ پاکستان کے تمام علاقوں میں پائی جاتی ہیں پاکستان سے باہر یہ جنوبی ایشیا کے تقریباً تمام علاقوں کے علاوہ ایشیا اور یورپ کے بہت سے علاقوں میں بھی پائی جاتی ہے اس کے علاوہ اسے آسٹریلیا یورپ مٹ غاسکر مال دیپ سمیت دنیا کے بیشتر علاقوں میں بھی متعارف کرایا گیا ہے ایک اندازے کے مطابق دنیا میں سب سے تیزی سے پھیلنے والے پرندوں میں سے ایک پرندہ مینہ بھی ہے عام مینہ کا جوڑا سارے زندگی قیم رہتا ہے بریڈنگ کے موسم میں نیلے رنگ کے چار سے چھے انڈے دیتی ہے جن میں سے سترہ یا اٹھارہ دنوں میں بچے نکل آتے ہیں بچے بائی سے چوبیس دنوں میں گھونسلہ چھوڑ دیتے ہیں عام مینہ بہت سی مختلف جگوں میں گھونسلہ بنا سکتی ہے جو اس کی کامیابی کا ایک راز ہے شام کے وقت عام مینہیں سیکڑوں کی تعداد میں اکٹھی بیٹھتی ہیں شام سے پہلے اور صبح صادق کے بعد اچھا خاصتہ شور مچاتی ہیں بعض اوقات یہ دوسری مینہوں کے ساتھ اکٹھی پائی جاتی ہیں یہ ایک ہما خور پرندہ ہے لیکن اس کی خوراک کا زیادہ ترحیصہ حشرات اور کیڑوں مکونوں پر منحصر ہوتا ہے برے صغیر میں کچھ لوگ مینہ کو توتے کی مونس بھی سمجھتے ہیں جو بالکل غلط ہے ان ماناؤں کو آپس میں اکثر لڑائی جگڑے کرتے بھی دیکھا گیا ہے اور یہ سلسلہ کافی دیر تک چلتا رہتا ہے اور پھر تھکھار کر خود ہی ایک دوسرے سے الگ تھلگ ہو جاتی ہیں موسیقی نمبر دو سرخ آنکھوں والی مینہ یا بینک مینہ جو ایک خوبصورت مینہ ہے یہ عام مینہ سے چھوٹی ہوتی ہے اور اس کی آنکھیں سرخ ہوتی ہیں جو کہ عموماً شکار ہو کر انسانوں کی خوراک بنتی ہیں یہ دیکھنے میں جنگل مینہ سے زیادہ ملتی ہے اور مقامی زبان میں اسے لالی یا شارک لالی بھی کہا جاتا ہے پاکستان میں عموماً پرانے کوموں دریا کنارے مٹی میں گھوصلہ بناتی ہے جسے انگریزی زبان میں بینک مینہ بھی کہتے ہیں یہ برسگیر یعنی پاکستان بھارت نیپال بنگلہ دیش میں بھی پائی جاتی ہے یہ مینہ جھنڈ کی شکل میں رہنا پسند کرتی ہے بینک مینہ انسانوں سے جلدی معنوس نہیں ہوتی اس مینہ کی خوراک میں حشرات اور بیج وغیرہ شامل ہیں اس کے علاوہ جانوروں کے جسم پر پائے جانے والے حشرات بھی کھاتی ہیں نمبر تین جنگل مینہ اور یہ پاکستان میں زیادہ تر بالائی صوبہ پنجاب اسلام آباد سوات ہزارہ اور مالا کنڈوین میں پائے جاتی ہیں اس مینہ کی خاص بات سر پر چونچ کے قریب بالوں کا گچھا ہے نمبر چار چت کبری مینہ یا پائیڈ مینہ یہ عموماً پہاڑوں میں گروہوں کی شکل میں دیکھی جاتی ہے کبھی کبھار یہ گاؤں یا شہروں میں بھی نظر آ جاتی ہے یہ مینہ سفید اور کالے دبوں پر مشتمل ہوتی ہے نر اور مادہ دیکھنے میں ایک جیسے ہوتے ہیں جبکہ بچوں میں کالا اور بھورا رنگ پائے جاتا ہے ان کی بریڈنگ کا موسم مارچ سے ستمبر تک ہے کیونکہ یہ انسانی آوازیں نکال سکتی ہیں اس لئے پنجروں میں پائے جانے والے پندوں میں سے ایک یہ بھی ہے نمبر پانچ عام کلیر یا کامن سٹارلنگ مینہ اس کا تعلق بھی مینہ کے خاندان سے ہے کلیر برعظم یورپ اور ایشیا کے کئی ممالک میں عام پائے جاتا ہے جو سردیوں میں پاکستان میں دیکھا گیا ہے اور یہ جھنٹ کی شکل میں پرواز بھرتے ہیں کلیر زیادہ تر درختوں کے کھوکھلے تنوں میں گونسلے بناتے ہیں نمبر چھے سرخ مینہ یا برہمنی مینہ یہ سرخی مائل مہندی رنگ کی مینہ ہے جس کے سر کا پچھلا عیسہ کالی رنگ کا ہوتا ہے یہ مینہ بھارت اور نیپال کا رہیشی پرندہ ہے گرمیوں میں یہ پاکستان کے میدانی علاقوں میں اکثر دکھائی دیتی ہے یہ زیادہ تاری جنگلات میں پائی جاتی ہے نمبر ساتھ سرمائی ساروالی مینہ یا گری ہیڈڈ مینہ جو بھارت کے علاوہ پاکستان میں بھی پائی جاتی ہے اس کی جسامت بیچ سینٹی میٹر تک ہوتی ہے اس کی پشت سرمائی اور دم مہندی رنگ کی ہوتی ہے چونچ کا رنگ پیلا جبکہ شروع کا حصہ نیل رنگ کا ہوتا ہے نمبر آٹھ پارٹ ونگ سٹارلنگ مینہ جو پاکستان میں کبھی کبھار دیکھا جانے والا پرندہ ہے نمبر نو گلابی مینہ یا روزی سٹارلنگ مینہ فیملی میں اس کا مسکن سب سے الگ ہے بریڈنگ کے موسم میں نروں کے سروں پر کالے رنگ کے پروں کا گچھا ہوتا ہے جو اس کے تاج کا کام کرتا ہے اور اس کا جسم ہلکہ گلابی اور سر اور پر کالے رنگ کے ہوتے ہیں جو سردیوں کے موسمیں پاکستان میں دکھائی دیتی ہیں جو کہ صوبہ سندھ اور پنجاب میں بھی دیکھی جا سکتی ہے یہ عام طور پر کھلے گھاس کے میدانوں سے ٹڈے چن کر کھاتی ہے یہ گروہ میں رہنے والا پرندہ ہے جسے آپ کسان دوست پرندہ بھی کہہ سکتے ہیں نمبر دس ڈورین مینہ مشرقی ایشیا کے علاقوں میں پایا جانے والا یہ پرندہ کبھی کبھار پاکستان میں بھی دکھائی دیتا ہے دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے سبسکرائب لائک شیئر کے علاوہ کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آپ تک ہماری ویڈیوز بہتر اور بروقت میسر ہو سکیں اب اپنے ہوسٹ عبدالمجید باٹی کو دیجئے اجازت اللہ نیگے بان